السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوٹ کے آغاز میں ہمیں چاغری صاحب کے خیمے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر چاغری صاحب اور سلیمان صاحب موجود ہوتے ہیں ناظرین سلیمان صاحب چاغری صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سلطان کے سلطان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کیا قباحت ہے بابا ناظرین جس کے جواب میں چاغری صاحب سلیمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب جب تمہارا بھائی مشکل میں تھا تو اس کی مدد نہ کرنا وہ اصل قباحت ہے بلکل جیسا تم سوچ رہے ہو ناظرین جس کے جواب میں سلیمان صاحب بھی اپنے بابا سے غصے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اصل قباحت ایک باغے کی پشت پناہی کرنا ہے بابا جیسا کہ آپ نے کہا ہے ناظرین دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے پر غصے سے چلا رہی ہوتی ہیں جب سلیمان صاحب اپنے بابا چاغری صاحب کو اس طرح سختی سے جواب دیتے ہیں تو جس کے جواب میں چاغری صاحب اسے ایک تھپڑ رسید کر دیتے ہیں ناظرین جیسے ہی چاغری صاحب سلیمان صاحب کو تھپڑ رسید کرتی ہیں تو سلیمان صاحب خاموش ہو جاتے ہیں اور چاغری صاحب سلمان صاحب کو تھپڑ رسید کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اپنے الفاظ پر قابو رکھو اور یہ جان لو کہ تم کس سے کس طرح بات کر رہے ہو تم عدب کے دائرے سے نکل رہے ہو سلمان جس کو تم باغی کہہ رہے ہو وہ تمہارا بھائی ہے یہ بات یاد رکھنا یہ بات مت بھولنا ناظرین یہ سن کر سلمان صاحب چاغری صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بابا ایسا ہی ہے اور اسی کے ساتھ سلمان صاحب اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے جسے آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بابا صرف اس لیے کہ اس کی ماں فوت ہو گئی ہے کیا ایسا ہی ہے نا وہ میرا بھائی ہے جو میرے چہرے پر تھپڑ کی بجا بنا کیا یہ میرا بھائی ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ یہ الفاظ کہتے ہوئے سلمان صاحب بہاں سے ربانہ ہو جاتے ہیں اور چاغری صاحب کو سلمان صاحب کو تھپڑ رسید کرنے پر کافی زیادہ افسوس ہوتا ہے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں سلمان صاحب کا خیمہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلمان صاحب اپنے خیمے میں غصے سے داخل ہوتی ہیں جیسے ہی سلمان صاحب اپنے خیمے کا دروازہ غصے سے کھولتی ہیں تو اندر کاراجہ موجود ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ سلمان صاحب غصے سے خیمے کے اندر داخل ہوئے ہیں تو کاراجہ اپنے شوہر سلمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ سلمان آخرکار کیا ہوا ہے ناظرین سلمان صاحب آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے تیر کمان لے کر اپنے خیمے میں سے جا رہے ہیں تو کاراجہ سلمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آخرکار تم بینا بتائے کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہیں آپ ناظرین یہ سن کر سلیمان صاحب رک جاتی ہیں اور کاراجہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ میں شکار پر جا رہا ہوں میرا انتظار کرنا ناظرین یہ الفاظ کہہ کر سلیمان صاحب وہاں سے ربانہ ہو جاتی ہیں اور پیچھے کاراجہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اہ سلیمان آہ آخرکار تمہارا کیا ہوگا صرف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے بابا نے الف ارسلان کی وجہ سے دوبارہ آپ کو بے عزت کیا ہے آپ کی شکل سے نظر آ رہا ہے ناظرین یہ کہہ کر کاراجہ دوبارہ سے بیٹھ جاتی ہے اور سبزیوں کو صاف کرنے لگتی ہے اسی کے ساتھ جب وہ سبزیاں صاف کر رہی ہوتی ہے تو دوبارہ سے اپنے آپ سے کہتی ہے کہ آپ تو صرف کمزور پر ہی چیخنا چلانا جانتی ہیں چاغری صاحب وہ دن دور نہیں جب میرا سلیمان قبیلے کا سردار بن جائے گا پھر میں الف ارسلان اور آپ کے چاہنے بالوں سے حساب لوں گی کہ کس طرح آپ کے دور میں مجھے انہوں نے زلیل کیا اور دشمنوں کا سر اپنی تلبار سے کلم کرے گا میرا شہر سلیمان یہ دن جاد رکھنا چاغری ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں سلیمان صاحب نہیں بلکہ الف ارسلان اور ان کے تمام سپاہی جنگل میں دکھائے جاتی ہیں جو کہ ایک جگہ پر مجود ہوتی ہیں اور کسے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں ناظرین وہاں پر تمام سپاہی یہاں وہاں آ رہی ہوتی ہیں یعنی کہ وہ جو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ سلیمی سپاہیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ناظرین سلیمی سپاہی الف ارسلان اور ان کے سپاہیوں کی تاقب میں جنگل میں گشتیں کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ان کے جاسوس نے یہ خبر دی تھی کہ ایلپ ارسلان اور ان کے سپاہیوں کو واسپوراکان کی چھامنیوں کے ارد گرد دیکھا گیا ہے جس کے جواب میں کیکاو مینوس نے اپنے بیٹے ایلپا گود اور بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ تمام سپاہیوں کو جنگل کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ ایلپ ارسلان اور ان کی سپاہیوں کو ڈھونڈ کر زندہ واسپوراکان لا سکے اسی بات اور اسی مد نظر رکھتے ہوئے جانیس اور ان کی تمام سپاہی جنگل میں ایلپ ارسلان اور ان کی تمام سپاہیوں کی کھوج کر رہے تھے ناظرین اسی کے ساتھ سلمان صاحب ناظرین اسی کے ساتھ ایلپ ارسلان کا سپاہی ایلپ ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں اب ہم کیا کریں گے ناظرین جس کے جواب میں ایلپ ارسلان اپنے سپاہی کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ لومنیا جو ان کی صورت میں ہی سفر کرتی ہیں مگر بیڑیے کی آباز ہی ان کو ڈرانے کے لیے کافی ہوتی ہے میری یہ بات یاد رکھنا پھر جو لومڑی اپنے جھنڈ سے الگ ہوتی ہے تو بیڑیا اس پہ حملہ کر دیتی ہیں ناظرین اس کے ساتھ الپرسلان اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیتا ہے تو ان کی تمام سپاہی بہتی احتیاطی کے ساتھ اس جگہ سے ربانہ ہو جاتی ہیں ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہاں میں کیکاؤ منوس کا کلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کلے کے ایک کمرے میں کیکاؤ منوس اور اس کی بیٹی یعنی کہ حسن کی بیٹی آکچہ خاتون موجود ہوتی ہیں میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا پھر تم کیوں آئی ہو ناظرین یہ الپاس کیکاؤ منوس کے ہوتی ہیں جو کہ آکچہ یعنی کہ ماریا خاتون سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا تو تم آخر کار کیوں آگئی ہو ناظرین جس کے جواب میں آکچہ خاتون کے کاؤ منوس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے تو پھر پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے وہ راستہ بند کیوں کیا ہے بابا آپ نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا ہے کیا آپ نے وہ راستہ بند کر دیا اور پھر وہاں اپنے سپاہی کھڑے کر دیئے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں کلے میں چھپ کر داخل ہونے والی سلجوکیوں کو اس خفیہ راستے کے بارے میں بتا دوں گی ہے نا کیا ایسا ہی ہے نا بابا ناظرین یہ سن کر کہ کاؤ منوس اپنی بیٹی یعنی کہ آکچہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے میں نے کسی اور وجہ سے یہ راستہ بند کیا ہے کیا ہمیں خبر ملی ہے کہ الپ ارسلان دوبارہ سے کلے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی وجہ کو اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹی میں نے اس کلے کا دروازہ نہیں بلکہ وہ خفیہ راستہ بند کیا ہے ناظرین جس کے جواب میں آکچہ خاتون کے کاؤ منوس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میں بھی آپ کو یہی بتانے آئی تھی میں آپ کو بتانے آئی تھی کہ الپ ارسلان دوبارہ سے چھپ کر کلے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے باغا مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ ہی نہیں رہا بابا ناظرین یہ سن کر کہاو منوس آکچہ خاتون کی طرف دیکھنے لگتا ہے مجھے تمہارے الفاظ سے تکلیف ہو رہی ہے پیاری ماریا مجھے تمہارے الفاظ سے تکلیف ہو رہی ہے اگر مجھے تم پر بھروسہ نہ ہوتا تو تو کیا میں تمہیں سلجوکیوں کو برباد کرنے کے لیے کبھی ان کے درمیان بھیجتا میری بیٹی کبھی نہ بھیجتا ناظرین یہ سن کر آکچہ خاتون کے کاؤ منوس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ زندان میں زندان میں جو کہدی ہے وہ ابھی تک زندہ کیوں ہے بابا ناظرین جس کے جواب میں کے کاؤ منوس کے کاؤ منوس آکچہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کیونکہ سلجوکیوں نے ابھی تک فدیہ کی رقم آدھا نہیں کی ہے جس کی وجہ سے وہ سلجوکی ابھی تک قید ہے زندان میں اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے مگر میں اسے اتنی آسانی سے نہیں مرنے دوں گا اسے میں بہت ہی بدترین موت دوں گا میں نے اس کے لیے ایک تماشا رکھوایا ہے اس کے ساتھ وہ آکچہ خاتون کو وہ مارڈل دکھانے لگتا ہے جہاں پر وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کہ میں نے ایک تماشا رکھوایا ہے اور اسی کے ساتھ آکچہ خاتون اس مارڈل کی طرف آگے بڑھتی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ دو سپاہی آپس میں لڑ رہے ہوتی ہیں اور اردگرد تمام لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہوتی ہیں ناظرین یہ دیکھ کر آکچہ خاتون کے کاؤ منوس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ وہ تکلیف وہ موت مرے گا جس کے جواب میں کاؤ منوس آکچہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ بلکل بلکل ایسا ہی ہے بیٹی ناظرین یہ سن کر آکچہ خاتون کی سانسے رک جاتی ہیں اور دوبارہ سے وہ کاؤ منوس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں رہ کر اس تماشے کو دیکھنا چاہتی ہوں بابا ناظرین جس کے جواب میں کاؤ منوس اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور آکچہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ضرور ضرور تم یہاں رکو اور اس تماشے کو دیکھو تاکہ تم بھی دیکھو کہ تمہارے بابا کے قاتلوں کو میں کس طرح سزا دیتا ہوں ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہو جاتا ہے امید ہے کہ آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری چینل ڈیرہ پروڈکشن 2.0 کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ ہی ناچیت کو دیجے اجازت ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ